معروف کومیڈین، اثر شاہ خان، عرف جیدی، دراصل قلمکار، اداکار، ڈراما نویس، فلم پروڈیوسر، صداکار، صحافی اور سنجیدہ شاعر بھی تھے مگر ان کی شخصیت کی یہ ساری جہتیں ان کے جیدی کے مزاہیہ کردار کی وجہ سے کہیں کھو گئیں اور لوگ آج بھی انہیں صرف جیدی کے نام سے ہی جانتے ہیں یعنی جیدی کے جس کردار نے انہیں شہرت دی وہی انہیں کھا گیا ناکی دین کا معنی ہے کہ اثر شاہ خان پر جیدی نے اس ستم ڈھایا کہ بہت سوں کو پتا ہی نہ چلا اور بہت سوں کو یاد ہی نہ رہا کہ اثر شاہ خان صرف جیدی ہی نہیں تھے وہ اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ تھے اسے قسمت کی ستم ذریفی کہیے کہ اثر شاہ خان کے ساتھ جیدی کا کردار ایسا جڑا کہ ان کی علمی شخصیت پر چھا کر انہیں ایک مزاہیہ شخصیت بنا گیا اور ان کی شخصیت کی دیگر سندیدہ جہتیں کہیں گم ہو کر رہ گئیں اپنی زندگی کے آخری برسوں میں لمبا عرصہ خاموش رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے چپکی چادر اوڑ لینے والے اثر شاہ خان یکم جنوری سن 1943 کو بھارتی صوبے اتھر پردیش کے شہر رامہور میں پیدا ہوئے اثر شاہ خان کے مطابق انہیں بچپن سے ہی کتب بینی کا شوق تھا جس کے باعث تیسری جماعت میں ہی والدہ نے اپنے کتابوں کے عاشق بیٹے کو تحفے میں علامہ اکبال کی شاعری کی کتاب بانگے درہ دے انہوں نے جامعہ پنجاب لاہور سے صحافت میں ایم اے کیا اور پھر ہومیو پیتھی کے سند یافتہ ڈاکٹر بنے لکھنے کا آغاز بچپن میں ہی ہو گیا بچوں کے مقبول رسالوں میں کہانیاں لکھئے اور طالب علمی کے دور میں مقصد دورانی کے کچھ ڈرامے بھی تحریر کیے اثر شاہ خان عرف جیدی کلمکار تھے انہوں نے اداکاری کی ڈرامے لکھیں فلمیں بنائیں صداکاری کی بطور شاعر بھی خود کو منوایا مگر ان کی یہ ساری جہتیں فن زرافت کے رنگ سے زیادہ رنگی رہی اگرچہ انہوں نے سنجیدہ ڈرامے بھی لکھیں مگر بحیثیت کلمکار ان کی پہچان معصومیت میں ڈوبیش گفتگی ہی رہی وہ سکرین پر آتے تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہت دوڑ جاتے گول مٹول چہرے پر پھیلی ناماکولیت اور ہونکپن آنکھوں پر لگا بڑا سا الٹا چشمہ کبھی چائے کے ساتھ کیلے کھاتے نظر آ رہے ہیں کبھی بچوں سی آواز میں اہمکانہ مشوری دیتے پائے جا رہے ہیں لیکن کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جسے نازیبہ کہا جا سکے ایک فکرہ بھی ایسا نہیں جو کسی رنگ، مازوری، پیشے کی حتق سے لطف لے رہا ہو وہ کسی کا دل دکھانے کی قیمت پر کسی کا دل لبھانے پر یقین نہیں رکھتے تھے اثر شاہ خان کے جیدی بن جانے کا سبب ایک حادثہ تھا ہوا گشیوں کہ جب اثر شاہ خان نے پاکستان ٹیلویجن کراچی سینٹر کے لیے اپنی پہلی ڈراما سیریل انتظار فرمایے تحریر کی تو اس میں شامل جیدی کے نہایت اہمک قسم کے کردار کے لیے کوئی اداکار دستیاب نہیں تھا چنانچہ یہ سیریل شروع ہی نہیں ہو پا رہی تھی آخر ممتاز بروڈکاسٹر آگا ناصر کے اسرار پر اس کردار کے لیے خود اس کے خالق کو منتخب کر لیا گیا یوں اثر شاہ خان کے مقالموں اور اداکاری نے اس کردار کو عمر کر دیا اگرچہ وہ خود کو سنجیدہ اور مزاہی اشاعر اثر شاہ خان کہلوانا پسند کرتے تھے لیکن جیدی کا کردار تعدم آخر ان کی شناخت بنا رہا اثر شاہ خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جیدی کے مقبولیت کی بنیادی وجہ اپنا مزاک اڑوانا تھا آج کل کے فنکار اپنا مزاک نہیں اڑواتے اپنا مزاک اڑوانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے میں نے جیدی کے کردار میں اپنا خوب مزاک اڑوایا اس لیے وہ سب کو اچھا لگا اثر شاہ خان کے جادوی کلم نے 750 رامے اور 300 سکرپٹس جنم دیئے ان کے تخلیق کردہ ٹی وی ڈراموں میں انتظار فرمائیے برگر فیملی آشیانہ آپ جناب جیدی انٹروبل پرابلم ہاؤس ہائے جیدی اور باعدد با ملاحظہ ہوشیار شکفتگی کے شاہکار ہیں پی ٹی وی کے لیے پہلی مزاہیہ سیریل لاکھوں میں تین لکھنے کا عزاز بھی انہیں ہی حاصل ہے جو وہ پاکستان الیکٹرونک میڈیا کے پہلے مزاہیہ ڈرامے کے خالق قرار پاتے ہیں اثر شاہ خان نے کچھ عرصہ صحافت بھی کی اور روزنامہ امروز اور ممتاز کے لیے لکھتے رہے مگر ڈرامے لکھنے اور آدھاکاری کے سلسلہ شروع ہونے کے بعد صحافت سے ناتا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تاہم وہ مختلف اخبارات میں قطع نویسی کرتے اور کولمز لکھتے رہے انہوں نے بطور فلمی لکھاری بھی نام کم آیا ان کی پہلی تحریر کردہ فلم بازی تھی انہوں نے اردو کے ساتھ پنجابی فلموں کے سکرپٹ بھی لکھے ان کے ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں آدھاکاری بھی کی اور ایک فلم آس پاس کی ڈائریکشن بھی دی اثر شاہ خان عرف جیدی کی تخلیق کردہ دیگر فلموں میں مامبرین دلہن، گونجوٹری شہنائی اور جگنو قابل ذکر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا